عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان پانچ خچروں پہ سامان لے جارہا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ ہو گیا کھاکرا ہو گیا کہنے لگا اپنا سودا ہے بیشنے جارہا ہے تو پانچ خچر تھے کے چار تو انہیں پوچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں ظلم ہے ظلم کہ یہ کون خریدے گا کہ بادشاہ بادشاہ تو انہیں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماشی تھے بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے ظالم ہی تھے چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غر مسلموں تھے ظالم تھے یا طاقت کا نشہ بھولا دیتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کھوپڑیوں کے منار صرف چنگیز خان نے نہیں بنوائے تمور مسلمان تھا کمبخت کھوپڑیوں کے منار بنوائے دیتا تھا کہا دوسرے خچر میں کیا ہے کہا اس میں تکبر ہے یہ کون لے گا کہا یہ زمیدار لینک زمیدار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا ہے اور کہا تیسرے میں کیا ہے کہا اس میں فراڈ ہے خیانت دھوکہ چکر بز کہ یہ کون لے گا کہا تاجر سب فراڈ چل رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانت دار تاجر ملتا ہے وہ میں سب جھوٹ فراڈ اچھا اس میں کیا ہے کہا اس میں حسد ہے حسد یہ کون لے گا کہ یہ مولویان گولو میں اکرام حسد نہ کرنا ہے کسی سے کہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا اس کو اپنے خزانوں سے دے رہا ہے بہت لانتی چیز ہے حسد بہت لانتی چیز حسد نہ با محصود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں یہ بھی ایک شیطانی چاہل کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں بہت نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے رہے کچھ ذاتی چیز تو ہے نہیں نہ حسد کرو نہ حسد کرنے والے کو تن کرو زمین پہ بچھ جاؤ اللہ کوئی چیز دے نا تو لیٹ جاؤ زمین تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچھا ہے علماء کہتے ہیں نا کہ اس زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا ہے اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں کفر نہیں حسد ہے کہ میں نمائی نظر آؤں میرا بھی نام ہو یہ دونوں بہت خطرنات ہیں چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیا بھی نسبت سے ہو پھر انہیں پوچھا ہے اس میں کیا ہے پانچوے میں کہ اس میں مکر ہے مکر کہ یہ کون لے گا کہ یہ نساء عورتیں عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں جو غلط عورتیں ہیں فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں تو واقع کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منطبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر ساللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے راہ حق